السلام علیکم ویلکم ٹو سیدہ سفود فیکٹر امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ٹوٹی فروٹی کیک کی ریسپی شیئر کروں گی پلین ٹی کیک یا پاؤنڈ کیک بھی آپ اسے بول سکتے ہیں بہت ہی نرم ایکسٹرہ مویسٹ قسم کا یہ کیک بن کے تیار ہوتا ہے اور وہ بھی بغیر اوون اور بینہ کسی بیٹر کے وہی کیک کے بیسک کے انڈیڈینٹس ہوتے ہیں لیکن کچھ ٹپس ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے اسے کیک آپ کا بہت اچھا بنے گا اچھے سے رائز بھی ہوگا ہم اسے پتیلے کے اندر بنائیں گے یا بیٹر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی کنسیسٹنسی کے لیے پوری ویڈیو انٹرک لازمی دیکھیں گا چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے چوپر یا فوڈ پروسیسر لے لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ جوسر بلینڈر میں بھی تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک کپ پی سیوی چینی لی تھی اب اس کے اندر میں انڈے شامل کر دوں گی تین انڈے اس کے اندر جائیں گے اچھا گھروں کے اندر جو چوپر ہوتے ہیں اس پر ڈیفرٹ اس طرح کی ساتھ میں اسیسریز اویلیبل ہوتی ہیں بلیڈز والی ہوتی ہیں اور اس طرح سے یہ پیوری بگنانے کے لیے یا کوئی جوس وغیرہ بنانے کے لیے سموڈیز کے لیے ایک الگ سے ڈسک بھی ہوتی ہے تو یہ میں نے اس کو یوز کرتے ہوئے اس کو میں مکس کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو جو نارمل آپ کا جگ والا جوسر والا بلیڈز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں اب میں یہ انڈوں اور چینی کو اچھے سے بیٹ کر لوں گی اس کو بیٹ کرنے کے بعد جہاں پہ اس کے اندر میں بٹر ایٹ کر دوں گی تقریباً ون فورت کپ کے برابر میں نے بٹر لے لیا تھا آپ آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں شوپر یا جوسر کا استعمال کرنے سے آپ کا ٹائم بھی سیو ہوگا صرف 30 سیکنڈز کے لیے ہی میں نے اس کو بیٹ کیا تھا آپ بہت زیادہ کوئی دو سے تین منٹ کے لیے اپنے سے بیٹ نہیں کرنا ساتھ اس کے اندر ہم آل پرپر سلار یعنی میدہ ایٹ کر دیں گے اس کا میں نے پہلے ایک کپ شامل کیا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے اس کے اندر باقی کا بھی شامل کریں گے ون ٹی سپون میں نے بیکن پاودر کا بھی ایٹ کر دیا ہے اب اس کے اندر وینیلا ایسنس کا ون ٹی سپون ایٹ کر دوں گی اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اس میں چلا جائے گا ان تمام چیزوں کو ہم دوبارہ سے بیٹ کریں گے بیسیکلی تو ہم تمام چیزوں کو مکس یا وسکی کر رہے ہیں اب اس کے اندر میں نے باقی کا جو میدہ بچا ہوا تھا وہ ایٹ کر دیا ہے میں نے ایک بڑا کپ میدے کا لیا تھا اگر آپ کے پاس چھوٹا کپ ہو تو آپ ڈیڑھ کپ لے لیجئے گا اس کو اچھے سے پہلے چاند لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی چیز بغیرہ نہ ہو گھٹلیاں بھی نہ ہو یہ بہت اچھے سے پھر اس کے ساتھ بلینڈ ہو جائے گا اور ہماری سمودھ سی ایک مکسچر یا پیوری ریڈی ہو جائے گی اب اس کو بغیر کھولے اس طرح سے اوپر سے اوپن کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کے اندر میں نے تقریباً ون فورت کپ دھوٹ کا ایٹ کر دیا ہے اب بیٹر کی کنسسٹنسی کے مطابق دیکھ لیجئے گا بعض وقت آدھا کپ ایٹ کرنا پڑا ہوتا ہے بعض وقت ون فورت کپ سے بھی کام چل جاتا ہے اس کے اندر یہ شامل کر دیں گے یہ بھی روم ٹیمپریچر پہ تھا میں نے فریض سے نکال کے رکھ لیا تھا انڈے بھی روم ٹیمپریچر پہ تھے تمام چیزیں جو آپ نے یوز کرنی ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ ہونی شاہیے ملٹڈ بٹر میں نے یوز کیا تھا تو اس کو بھی میں نے تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر کی کنسسٹنسی کتنا کریمی ہو چکا ہے یہ اس طرح کا جب آپ کا بیٹر ہو جائے گا تو آپ نے اسے اوگر بیٹ نہیں کرنا بس یہی پہ آپ نے روم دینا ہے اب اس میں جو پاؤنڈ کیک میں اشرفیاں جائیں گی وہ میں نے ایک مٹھی بھر لے لی تھی سبز اور لال رنگ میں یہ آتی ہیں یہ بزار سے جو سائز ملتا وہ تو بہت ہی بڑا ہوتا ہے آپ نے اسے بہت چھوٹے چھوٹے سے پیسیز میں کٹ کر لینا ہے کیونکہ جتنا فائنلی چاپ ہوگا اتنا اس کے اندر وہ اچھا لگے گا کیک کے اندر اب جہاں پہ میں نے مول لے لیا ہے اس کو ذرا سامنے آئل لگا کر گریز کر لوں گی اچھے سے ساتھ اس کے اندر ہم اس کے سائز کا بٹر پیپر میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ لگا دیں گے یہ بہت اچھے سے فکس ہو جاتا ہے اوپر کچھ بھی ایکسٹر آئل وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں صرف میچے والی سائیڈ پہ لگائیں گے اب اس کے اندر جو بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں پور کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سلکی سمودھ اس کی رنی کنسسٹنسی ہے دودھ کی کونٹیٹی بہت بیٹر کرے گی اگر آپ کا بیٹر بہت زیادہ تھک ہے تو آپ نے آدھا کب دودھ شامل کرنا ہے اگر وہ پہلے سے ہی پتلا ہے کیونکہ گرمیوں میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہر چیز میلٹی کر رہی ہوتی ہے تو آپ نے دودھ تھوڑا سا شامل کرنا ہے جیسے میں نے ون پورٹ کپ شامل کیا ہے اب اس کے اوپر ہم اشرفیاں ایڈ کر دیں گے کچھ میں نے سمپل ایڈ کی ہیں کچھ میں نے اس طرح سے فلور میں میدے میں ڈسٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو ایڈ کر دیں گے یہ جو ہوں گی یہ بہت نیچے نہیں جائیں گی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے یہ اس کے اندر درمیان میں رہیں گی یا پھر یہ صرف اوپر اوپر رہیں گی اس کو چمچ سے ہم تھوڑا سا میکس کر دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے ساری ہمیں اوپر نہیں چاہیے ہمیں تھوڑی سی میڈل میں چاہیے تھوڑی سی ہمیں ٹاپ میں چاہیے اب کیک کو بیک کر لیں گے کیک کو میں نے پتینے میں کور کر کے رکھ دیا تھا اس طرح کے سٹینڈ کے اوپر تقریبا تقریبا اس کو میں نے 45 to 50 منٹس پہ کیا ہے لو تو میڈیم فلیم پہ اب دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کیک ہمارا بن کے تیار ہو گیا یہ رائز بھی بہت اچھا کر گیا تھا اور یہ اندر سے اچھے طرح پک بھی چھکا تھا میں آپ کو کٹ کر کے اس کو چیک کرواتی ہوں کیک کو نکالتے ساتھ یہ فوراں ہی کبھی بھی ڈی مول نہیں کرنا آپ نے یہ مول سے نہیں نکالنا اس کو تھنڈا ہونے کے لیے 10 سے 15 منٹ دینے ہیں اس کے بعد آپ نے اسے الگ کرنا ہے اگر ہم اس طرح سے اس کے پیسز کر لیں گے جس طرح سے ہمیں بزار سے فروٹ کیک ملتا ہے اس طرح کے پیسز میں ہم اسے کٹ کر لیں گے چائے کے ساتھ یہ بہترین آپشن ہے اگر بچوں کو کیک پسند ہے تو آپ نے یہ بنا کر دیں فروٹی فروٹی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ شوق سے یہ کھا لیں گے اگر میں ٹپس کی بات کروں کہ باز اکات ایسا ہوتا ہے کہ کیک آپ کا بھی پھر بیٹ جاتا ہے وہ رائز ہی نہیں صحیح سے کرتا آپ نے کبھی بھی کیک کو 30-35 منٹس میں بیک نہیں کرنا جب بھی پتیلے میں آپ نے بیک کرنا ہے آپ نے اسے 45-50 منٹس دینے اور لو فلم پہ جب یونیفورمیٹی ہوگی تو کیک پک بھی اچھے سے چاہے گا اور وہ رائز بھی کرے گا پتیلے کا سائز بھی بہت میٹر کرتا ہے اگر آپ بڑے سائز کی کڑائیا پین لیں گے اور کیک آپ کا چھوٹا سائز تو اس کو گرم انہوں میں کافی ٹائم لگے گا تو پھر کیک کو بیک ہونے میں گھنٹا بھی لگ سکتا ہے اس لئے آپ چھوٹے سائز کا پتیلہ لیجئے اور کیک بعض اوقات اس لئے بھی رائز لے ہوتا کہ ہم کوئی چیز اس میں بہت زیادہ گرم یا تھنڈی ایڈ کر دیتے ہیں جیسے دوب تھنڈا شامل کر دیا واقع سب چیزوں کو روم ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے انڈے بھی آپ کے روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے دوب بھی بٹر بھی سب چیزیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیک ہمارا کتنا مزیدار بن کے ریڈی ہو گیا ہے امید کرتی ہو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مجھے اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ